نیب کا ہیڈ ہے اس کو سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ 2023 کے اندر ٹوٹل نیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ تی لاکھ روپے آئے اور چوبیس کے اندر جو ٹوٹل نیب نے پیسہ رکھا ہے وہ ایک اور انیس جو پارم پورٹی پائی والی فارلمنٹ ہو آپ دیکھیں پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں جو پینڈنگ کیسے سے اس کو شوڑ دیں میں میسیوز ہو رہا ہے آپ پولٹیشن خود چاہتے ہیں کہ آپ اقلاف یوز ہو ہم تو ہمارے پاس کوئی لائے ہیں یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ کون اس کو آفائنٹ کرے گا کس کے کنٹرل ہوئے ہیں چاہتے ہیں آپ کرنا ہو جائیں پارلمنٹ میں کر دیں کانونسازی کریں جس طرح سے بنانا چاہتے ہیں جتنے بہترین بنانا چاہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے کھرنا بنائیں آپ نے بھی سر آپ نے بھی میرے سے یہ پوچھا تھا کہ آپ میری کیا ریکمینڈیشن ہے نیب دو پر آپ نے اس کے پر ریفر کیا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دو گوڑ کی چیز انہوں نے تین ارب کی دکھا دی تاکہ میں پچاس گوڑ پر پھنچ جاؤں میں یہ کہہ رہا ہوں سر کی تو نیب کا ہیڈ ہے اس کو سپریم گوڑ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو پارٹ زائن ہو جاتا ہے پارلمنٹ سے بھی پارلمنٹ سے بھی پارلمنٹ کر لے ہمیں اترا وہ پارلمنٹ سے بھی پارلمنٹ کر لے درد دیکھیں یہ پرابلم کیا آتا ہے پارلمنٹ ہی آتا ہے کہ اپوزشن کہتی یہ ہمارے نومنیز ہیں دوسری کارمنٹ وہ کہتی ہے وہ اگری نہیں ہوتے وہ اپنے سے امپائر دے دیتا ہے وہ پھر پیچھ میں جا کے جو جو اس کیا کہہ رہے ہیں جو تھرڈ امپائر ہے وہ پیصلہ کر دیتا ہے اور وہ جو نیب ہے وہ تھرڈ امپائر کو سنتی ہے وہ ہمارے تو نیچے میرے تو ہمارے تو نیچے نیب دیتا ہے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اور میں صرف یہ آپ کو فکر دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے اس کیس کا دوزار سے دوزار سترہ تار دوزار پچانوے عرب روپیہ ٹوٹل نیب نے ریٹریف کیا دوزارہ تارہ سے دوزار اکیس تار چار سو چھپیس عرب روپیہ نیب نے ریٹریف کیا جو ہمارے دو خورٹین سال میں چار سو اسی عرب روپیہ نیب نے ریٹریف کیا ٹوٹل نیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ تی لاکھ روپیہ آئے اور چوبیس کے اندر جو ٹوٹل نیب نے پیسہ رکھا ہوئی ہے وہ ایک اور انیس لاکھ آئے اس کا ریزن بتاتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ کیس چلتا رہا اور یہ سٹی تھی پروسرنگ سٹی تھی آج تک نیب کوٹس اور ایون ہائی کوٹس اس کی کیسز پینڈنگ ہیں وہ اس انتظار میں کہ اس کیس کا فصلہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہوگا تو جب یہ کیس فصلہ ہوگا تو کیسز چلیں گے جو کنوکشنز ہوئی ہیں کنوکشن کے بعد ریکووریز بات نہیں ہوں گی وہ اس وقت ہوتی ہے جب سپریم کورٹ سے میٹر فانل ہو جائے وہ ایشو یہ ہے وہ اس نے پسیل ہوگا ہم نے جو یہ سسٹم انہیریٹ دیا پارلیمنٹی دیماؤکریسی وہ انگلینڈ سے کیا اب انگلینڈ کے اندر تین چیزوں کے اوپر جو ساری ان کی پارلیمنٹی دیماؤکریسی وہ بیس ہوتی ہے موریلیٹی موریل آثاریٹی رول آف لاغ اور اکاونٹو بیلیٹی آف دی پبلک ریپریزنٹیٹیٹرز اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ موریل آثاریٹی ان کی ایسی ہے کہ کسی کی جورتی نہ ہو کوئی ایسا کیس بنائے جس میں اس کو بہت فائدہ ہو جائے جس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس رسٹ ہے کہ کتنے پولیٹیشنز کو اس سے فائدہ ہو گئے جنہوں نے جنہوں نے یہ کانون بنایا تھا اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح تو وہ ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کانون بنائے اور آپ سارے خود بینیفیشری ہو جائیں اور اس کی سپریم کورٹ کی پاس ہم آیا ہیں ہم آپ سے بری کر رہے ہیں آپ سمجھ لیں فرص کر دیں کہ یہ بات ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے یہ درست ہے یا نہیں پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے جو کہ عوام کو جوابتے ہو جو پوم پورٹی پائی والی پارلیمنٹ ہو آپ دیکھیں پھر آپ اس صرف جارے ہیں جو پینڈنگ کیسے سے اس کو شوڑ دیں پوم پورٹی فائی کوٹس میں پہل دیں گے اس کے بارے میں پارلیمنٹ کریں تو مرحبتے ہو یہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے میرا نوٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے میں نے اس میں آپ کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے کہ آپ کے تین سال میں کون اس ناب کو کنٹرول کر رہا تھا تو اب بات یہ ہے کہ کچھ ریالٹیز ہیں جو نہیں ہونی جائیے اب آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ جو امینمنٹس ہیں یہ امینمنٹس اس میں کوئی ایسا گرانڈ نہیں ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکے اب سٹرائک ڈاؤن کرنے کیلئے تبار is very very high اب آپ جو بات کریں درست کریں جس طرح اس کی ورکنگ ہے وہ ہم نے کئی ایک ججمنٹس پر ہائلائٹ بھی کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسے فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں ہر سال ڈیویلپنگ ورڈ سے پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے وہ جاتے ہیں ویسٹن بینکس کے اور ٹیک سیونز پر and that is ستیون ٹریلین ڈالرز ستیون تھاؤزن بلین ڈالرز پڑے آئے ہیں غریب ملکوں کے ٹیک سیونز کے اندر جو ان کی اپنی لیٹس چوری کر کے لے کے گئے ہیں تو جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے ملکوں میں ہے وہ ہم نے یہ کیسے یہ جو پیسہ بائد جا رہا ہے جو اڈیٹس نوٹ رہی ہیں جو غریب ملیب ہو رہا ہے یہ روپنا کیسے ہے اب میں سفر کر رہا ہوں اسے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ ان کی منجمنٹ چیگ کریں ان کو نیوٹرل کریں ان کے ادر میرٹ لے کے آئیں وکتمائزیشن نہ کریں اور اس میں تو دوسری رواحہ نہیں ہے کہ کرپشن کو روک کرنا چاہیے اس میں کسی کو کوئی اطراب نہیں میرے خیال میں کوئی آساز میں نہیں ہو کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے لیکن جب پارلمنٹ اپنے آپ کو لیڈر بچانے کے لیے قانون بنا کے اس کا ختم ہی کر دیتے ہیں نیپ کو یہ کیسز نہیں کر سکتی ادارت ہے یہ صرف آپ کی جو سپیشلائز ادارہ ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹھیک کریں بجائے اس کو وہ سارا وائٹ پالر فرائن کے دروازے ہی کھول دیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کے ٹائم میں پٹیشنے کا ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈسپیوٹ تھا الیکشن کمیشن کے چیرمن اور میمبرز کی اپوائنٹمنٹ کا اور میں نے پارلیمان کا اور آئین میں جو طریقہ کار ہے اس کا احترام تھا تو ہم نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تھا اس آئینی سکیم کے تحت چھوڑ دیا تھا اور آپ ہی نے اپوائنٹمنٹ کی اس کیم کے تحت آپ سے صرف یہ وہ ہے کہ اس وقت امینمنٹ جو چیلنج ہوئی ہیں اگر اس کا آپ ہمیں بتا دیں کہ اس میں کوئی ایسا گرانڈ ہو کیونکہ فوجہ حارس ساتھ نے بڑا اٹلینٹ آگیو کر لیا ہے میں اگزیکلی فوجہ حارس سے اٹلینٹ کرتی ہوں اور بڑی آپ کی لمبی آپس پر دیبیٹ بھی چلی ہے اس کے اوپر دیکھیں سر میں نے تو صرف اس لیے کیا تھا اپنے ملک کے لیے مجھے میں جیل میں ہوں میرے لیے تو اچھا ہے کہ یہ اور ڈیلیٹ ہو جائے میرے لیے سانی ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ملک کا حال ہے ملک پینکرافٹ ہے ہمارے پاس نہ ڈالرز ہیں نہ ہمارے پاس روپائے ہم روک نہیں سکتے جو دبائی لیگز ہی ہیں بارہ آرہاں آپ مجھے بتائیں تو یہ چینج کرنے کے بعد آپ کس کو پوچھیں گے کہ وہ پیسہ باہر کیسا چلا گیا لوگوں کی ائرپورٹ ڈالرز کی پروپیٹیز باہر پڑی ہیں آپ کے پاس تو کیپوپلیٹی نہیں ہے وہ واپس کھانے کی ایم ایل اے تو اب آپ جو جو یہ سب سے امپورٹن چیز ہے یہ میوچل لیگل جو اسسٹنس ہے وہ تو اب آپ اس کی تو انویلڈ کھنکے رکھ دیا تو میں پیسے ملک سے باہر پنجوا دوں اصل تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غریب لوگ بچارے وہاں سے رمیٹنسز پیجتے ہیں یہاں سے پیسہ پار پیجتے ہیں دیکھیں دیکھیں خان صاحب اگر آپ دیکھیں آپ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے اور آپ پوزیشن لیڈر ہیں بڑے آپ اگر اس طرح بات کرتے تو آپ نے انہیں بھی خوف میں ڈال دیا تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کیا آپ آپ سوچیں آپ اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھیں آپ اپنے جو پارلیمنٹیرینز مان لیں ان کو دیکھیں جب آگ لگی ہوتی تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے آگ بجائے جاتا ہے پہلے آگ بجائے پھر جو کپڑے آگے گھنگے بات میں دولیں گے نا لیں گے فیلال آگ تو بجائے جس طرح جس طرح آپ پوٹری کر رہے ہیں مجھے خواف آگیا آپ آئے ہیں لیٹ کریں اپنے اپنے گروپ کو دیکھیں سر الیکشن اگر صحیح دیکھیں اس میں اس میں آپ پارلن آپ پارلن وہ ساتھ لے کہ جائیں کوٹس میں کامیاب ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے وہ چلتے رہیں گے میں وہ لڑا ہوں چلتے رہیں گے سر لیکن سر میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہاتھ باندے وہ کجریوال کو جیل سے نکال کر رون الیکشن لڑنے دیا ہے انہوں نے تو میرے پانچ دنوں میں تین صدایت کی دیدی کہ میں باہر نہ نکل تک لیکن سر یاد اور ڈیموکریسی جنون لے آئیں تاکہ اس کے اندر free and fair الیکشنز ہیں اور اسے political stability آ جائیں گے اور یا پھر اگر یہ لوگ اندر آئے گے کون کون یہ کون political political system کون آئے گا صرف آپ صرف ایک کام سکتے ہیں اگر free and fair الیکشنز ملک میں ہو جائیں تب ہم جا سکتے ہیں جنون ڈیموکسی سلیں گا اس case میں ہم دیکھیں گے اگر ہمارے سامنے آئے گا خانصر that is only certain amendments have been struck down تو اس پہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ جو بار ہے of presumption of constitutionality کا اس کو کیسے ریبٹ کریں گے